سائیفر کے اندر اور سائیفر کے اندر میں پھر سے واضح کر دوں کہ پڑے کلیر قانون بنا ہوا ہے سائیفر ہوتی ہے فوران آفیس کے اندر جو سیکرٹ کوڈ وہ فوران آفیس پہ رہتی ہے یہ انسٹرکشنز ہیں کیابنٹ ڈیویزنز کے اس کے اندر کوئی اور کسی کے پاس وہ جو کوڈ والا سائیفر ہے وہ نہیں جا سکتا اور جو میرے پاس آیا تھا وہ میں مجھے پھر سے بلایا ہے بڑا اچھا ہے ایف آئی کے سامنے پھر پیش ہوں گا لیکن جو جو میرا مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جو سائیفر کے اندر چیز لکھی ہوئی تھی وہ پبلک کر دی وہ پبلک تب ہوئی جب میں نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے سامنے رکھا جو کہ ملک کا سیکیورٹی کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس ادارے کے اندر پہلے رکھا اس ادارے نے وہ سائیفر کو دیکھا جو اس کے اندر اور اس ادارے نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے اندرونی حالات میں مداخلت کی ہے یہ جب نیشنل سیکیورٹی کانسل نے کہہ دیا پھر سب کوئی پتا چل گیا کہ کیوں کہا کیونکہ وہاں سے ایک ان کے افیشل نے کہا کہ جراب عبران خان کو جب تک اب ہٹائیں گے نہیں نو کانفرنس میں تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلات ہوگی تو یہ تھا اس کا تو یہ سب کو پتا چل گیا اس کے بعد تو اس میں کیا سیکرٹ رہ گئی پر کونسی سیکرٹ میں نے وائلیٹ کی تو یہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا سامنے لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جو سیکرٹ کو جو جو تھی وہ یاد رکھے اس میں گمند بدلی گئی یہ سازش ہوئی تھی میرے خلاف نہیں پاکستان کے خلاف